آج سائیما کافی بور ہو رہی تھی کیونکہ آج اس کی اچھی سہیلی اسکول نہیں آئی تھی وہ اپنی سیٹ پر خاموش بیٹھی تھی کہ ٹیچر کی آواز پر اس نے سامنے دیکھا مص کسی لڑکی کا تارروف پوری کلاس میں کروا رہی تھی اس کا نام مص نے نمرا بتایا تھا زہانت نمرا کی آنکھوں سے جھلک رہی تھی لیکن جیسے ہی سائیما نے نمرا کو اوپر سے نیچے تک دیکھا وہ بے ساکھیوں کے سہارے کھڑی تھی پہلے تو سائیما کو بہت افسوس ہوا لیکن مص نے نمرا کو سائیما کے پاس بیٹنے کا کہا تو سائیما کا افسوس غصے میں بدل گیا کیونکہ وہ سائیما کی سہیلی کی جگہ تھی اور نمرا کے وہاں بیٹنے سے اس کی سہیلی کو اس سے دور بیٹنا پڑتا نمرا نے سائیما کو مسکرہ کر دیکھا تو سائیما کوشش کی باوجود مسکرہ نہ سکی سائیما نمرا سے دوستی بھی نہیں کرنا چاہتی تھی کیونکہ وہ نہ تو سائیما کے ساتھ کھیل سکتی تھی نہ بھاگ دور سکتی تھی اور سائیما تو بہت متحرک قسم کی لڑکی تھی سائیما نمرا سے دوستی کر کے بور نہیں ہونا چاہتی تھی دوسرے دن سائیما کے سہیلی اسکول آئی تو نمرا کو پیچھے بیٹنا پڑا ساری کلاس کی لڑکیاں نمرا کو نمو نمو کہنے لگی سائیما اور اس کی سہیلی اور باقی کلاس فیلوز نے یہ منصوبہ بنایا کہ نمو کو تنگ کریں گے یہ خود اسکول چھوڑ کر چلی جائے گی اس منصوبے کو عملی جامع پہنانے کے لیے لڑکیوں نے اس کو تنگ کرنا شروع کر دیا چلتے چلتے دھکا دے دیتی نمو گر پڑتی کبھی برابر سے گزرتے اس پر سیاہی گرا دیتی سائیما کو یہ دیکھ کر افسوس ہوتا لیکن وہ اپنے اس خیال کو جھٹک دیتی یہ سوچ کر کہ اگر اس نے اس کو قبول کر کے اس سے دوستی کر لی تو سائیما کو نمو کے ساتھ ایک جگہ بیٹنا پڑے گا اور سائیما کے زندگی کتنی بور ہو جائے گی نمو لنچ بریک میں اکیلی بیٹھی ہوتی کوئی اس کے پاس نہ جاتا ایک روز نمو کوریڈور میں آرام آرام سے بے ساکھی کے سہارے جا رہی تھی کہ دو لڑکیاں بھاگتی ہوئی اس کے برابر سے گزری اور دھکا دے دیا سائیما پیچھے سے آ رہی تھی نمو ایک دم لڑ کھڑا آ گئی اور گرنے ہی والی تھی سائیما نے جلدی سے اسے تھام لیا نمو کی آنکھوں میں آنسو صاف نظر آ رہے تھے سائیما نے پوچھا کہ کیا ہوا تو وہ صاف ان لڑکیوں کو بچا آ گئی اور کہا میں لڑ کھڑا کر گر گئی تھی سائیما کو اس وقت ان لڑکیوں پر بہت گسا آیا سائیما اس دن پورا ٹائم نمو کے ساتھ ہی رہی دوسرے دن تو حد ہی ہو گئی لنچ بریک میں جب سب گراؤن میں کھیل رہے تھے سائیما کا گزر باہر سے ہوا تو سائیما نے دیکھا نمو کلاس میں بیٹھی رو رہی ہے سائیما اس کے پاس گئی تو اس نے کہا لڑکیوں نے اس کی بے ساکھیوں کو چھپا دیا ہے اور میں بے ساکھیوں کے بغیر کہیں نہیں جا سکتی یہ کہہ کر وہ رونے لگی سائیما اسی وقت ان لڑکیوں کے پاس گئی جنہوں نے نمو کو تنگ کرنے کا پرگرام بنایا سائیما نے ان لڑکیوں سے کہا اگر تم نے نمو کی بے ساکھیاں واپس نہ کی اور اس سے معافی نہ مانگی تو میں سچ مچ پرنسپل کو بتا دوں گی سائیما کی یہ دھمکی کام کر گئی اور ان لڑکیوں نے خود بے ساکھیوں کو نمو کو واپس کیا اور نمو سے معافی بھی مانگی اور آئندہ تنگ نہ کرنے کا بھی وعدہ کیا اس دن کے بعد سے سائیما اور نمو بہترین دوست بن گئی نمو پڑھنے میں بہت اچھی ہے وہ پڑھائی میں سائیما کی مدد بھی کرتی تھی اور عام معاملات میں اس کا ساتھ دیتی تھی تو پیارے بچوں آج کی سٹوری اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں